ہلو دوستو نمسکار آدھا اپسد شیعہ کال میں ہوں کامر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹیکہ انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے اشوگندہ، سفید بوسلی، کونچ، بیج، اکرکرا اور شتاوری کے نسخے کی اس بارے میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے کمنٹس میں کل ان ویڈیوز کے نیچے پڑھ رہا تھا اور ان لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ یہ نسخہ اتنا کارگر نہیں کچھ لوگوں نے اس کا سیون دو سے تین مہینے کے لیے لگاتار کیا اور ان کو کچھ فرق نہیں پڑا تب میرے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ اس نسخے کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینیکو ٹائم کھارا کیے ہوئے بینیکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے دوستو جتنے بھی بابا لوگ ہیں یا جو ایروید اچاریا ہیں میں بھی ان کے بیچ میں ہی آتا ہوں ہم لوگ اتنی بات بول کر چلتے بنتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو آپ اشوگندہ، سفید، موسلی، شتاور، کونچ بیج اور اکرکرا کا سیون برابر برابر ماترہ میں دودھ کے ساتھ کیجئے لیکن یہ سٹیٹمنٹ اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں یہ سٹیٹمنٹ ادھوری ہے میں نے آپ کو پہلے یہ ادھوری سٹیٹمنٹ دی میں اس کے لیے آپ سب سے کشما چاہتا ہوں یہ میری غلطی ہے اور میں اپنی غلطی مانتا ہوں ہم آج اس ویڈیو کے اندر چار مکھے شرینی کے مریضوں کی بات کریں گے سب سے پہلی شرینی کے وہ مریض ہیں جن کو ایریکشن کی پرابلم ہو ٹائمنگ کی بھی سمسیا ہو اور ان کا من بھی بہت کم کرتا ہو سیکشول انٹرکورس کرنے کے لیے یا ضرورت سے زیادہ کرتا ہو ایسے لوگ اکرکرا کا سیون دگنی ماترہ میں کریں میں ایک خوراک کی یہاں پر بات کروں گا آپ کو یہ پانچوں چیزیں کھانا کھانے کے بیس منٹ بعد دودھ کے ساتھ لینی ہے ایک خوراک میں آپ کو اشفگندہ سفید موسلی کونچ بیج اور شتاوری ایک ایک گرام لینی ہے اور اکرکرا آپ کو دو گرام لینا ہے اگر آپ کے شریر کی تاثیر گرم ہے پھر آپ اس کے اندر سالم مشری ایک گرام ڈال لیں اگر آپ کو سالم مشری مہنگی لگے آپ اس کے اندر سادی دھاگے والی مشری بھی ڈال سکتے ہیں تو ایسے لوگ پانچوں چیزیں برابر ماترہ میں نہیں لیں اکرکرا کا سیون دگنی ماترہ میں کریں اب دوسری طرح کے مریضوں کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو ایریکشن بلکل صحیح آتی ہو ایریکشن میں کوئی سمسیا نہیں ہو ٹائمنگ کی سمسیا ہو اور ان کا من بھی بلکل نارمل کرتا ہو نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ ایسے لوگ اشوگندہ سفید موسلی اکرکرا اور شتاوری کا سیون تو ایک ایک گرام کریں لیکن جو کونچ بیج ہیں ان کا سیون دگنی ماترہ میں کریں یعنی دو گرام ایک خوراک کے اندر اب ہم تیسری طرح کے مریض کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو ایریکشن کی بھی پرابلم ہو ٹائمنگ کی بھی پرابلم ہو لیکن من ان کا بلکل نارمل کرتا ہو نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم ایسے لوگ پانچوں چیزیں اشوگندہ سفید موسلی کونچ بیج اکرکرا اور شتاوری برابر برابر ماترہ میں ایک ایک گرام اس کا سیون کریں جو چوتھی شرینی کے مریض ہیں جن کا ویریا کم پریشر سے نکلتا ہو یا جن کے ویریا کم ماترہ میں نکلتا ہو یا جو جھنجناہٹ کی فیلنگ آتی ہے جو آنند آتا ہے جب آپ کا ویریا سخلط ہوتا ہے اس آنند میں کمی ہو ایسے لوگ بھی اکرکرا کی ماترہ کو ڈبل کر لیں باقی سب چیزیں ایک ایک گرام اور اکرکرا دو گرام جو جھنجناہٹ کی فیلنگ میں کمی آتی ہے اس کا مکہ کارن پرولیکٹن ہارمون کے لیولز کا گھڑ بڑھانا ہوتا ہے اور جو آپ کے ویریا کے پریشر میں کمی آتی ہے ایسے لوگ اپنا ایف ایس ایچ اور ایل ایچ ہارمون کا ٹیسٹ کروائیں پرولیکٹن ہارمون میں اگر دکت ہو یا ایف ایس ایچ ایل ایچ ہارمون میں دکت ہو ایسے میں اکرکرا آپ کی بہت سہائیتہ کرے گا ایسے لوگ بھی باقی پانچوں چیزیں ایک ایک گرام اور اکرکرا کی ماترہ کو ڈبل کر دیں اس کو دگنا کر دیں تو یہ نسخہ آپ کا بہت سہائی ہوگا لیکن اکرکرا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے یہ آٹھ ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے کلو تک آتا ہے تو اگر آپ اکرکرا کی ماترہ کو بڑھائیں گے پھر یہ نسخہ آپ کو تھوڑا مہنگا پڑے گا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں اپنا ٹوٹل ٹی سٹو سٹیرون اور اس کے بعد دوا لیں اگر آپ کے پیٹ میں کوئی دکت ہے کوئی گیس بنتی ہو کوئی تیزاب بنتا ہو کھٹے ڈکار آتے ہو یا آپ کو پیلا پیشاب آتا ہو یا آپ کو قبض رہتی ہو تو پہلے اس کا علاج کریں اس کی کوئی پرمننٹ دوا لیں آپ کو پیٹ کی پرمننٹ دوا ہم سے بھی مل جائے گی جو لوگ ہم سے مردانہ طاقت کی دوا لیتے ہیں پہلے ہم ان کو پیٹ کی دوا ہی دیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو مردانہ طاقت کی دوا دیتے ہیں تو اس نسخے کا سیون کریں اور اپنی مصیبت سے نزاد پائیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبا خیر نمشکار وندے ماترم